اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستوں دبائی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے تو دوستوں ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز واضح پتہ چل جائے دبائی کی حکومت نے بودھ ستائیس مئی سے اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے اور آزادانہ نکل و حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے روزانہ صبح چھے سے رات گیارہ بجے تک تجارتی ادارے کھلے رہیں گے ولی اہد دبائی اور ایکزیکٹیو کانسل کے سربراہ شیخ حمدان بن محمد راشد آل مکتوم نے اگل فطر کے چوتھے دن سے دبائی میں اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے ذرائع کے مطابق دبائی کے ولی اہد نے بتایا ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ امارات کے نائب صدر اور دبائی کے حکام آلہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے ملک میں قدرتی آفات اور بہرانوں کی آلہ کمیٹی کے جلاس کے دوران کیا شیخ حمدان بن محمد نے بتایا کہ اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ ریاست کے تازہ حالات کی روشنی میں اقتصادی سماجی اور صحت اثرات کا گہرائی سے جائزہ لے کر کیا گیا ہے ولی اہد دبائی نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے چوبیس گھنٹے احتیاطی تدابیر پر عمل کرائیں اس حوالے سے آگاہی موہیم پر خصوصی توجہ دیں انہوں نے اتمنان دلایا ہے کہ ملک میں وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں مہیاں ہیں نیجی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں دبائی ورلڈ کمرشل سینٹر میں فیلڈ ہسپتال تین ہزار بسروں پر مشتمل ہے شیخ حمدان کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری محکموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مختلف اقتصادی سرگرمیاں بازاروں اور اداروں سے حفاظی تدابیر کی پابندی کرائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ رات گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک پابندیاں برقرار رہیں گی ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ سے شیئر کیجئے